سپریم کورٹ میں نوے روز میں عام انتخابات کے نقاض سے متعلق کیس کی سماد جاری ہے چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماد کر رہا ہے الیکشن کمیشن حکام، اٹرنی جنرل، پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وقلہ بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں اس حوالت سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عمر آصف نے ہمیں جوہن کیا ہے جی عمر بتائے گا ٹی ٹیلز عجب بالکل اہم مقدمے کی سماد جاری ہے اور اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے وقیل ہیں علی زفر ان کی طرف سے دلائل دیے جا رہے ہیں علی زفر سے چیف جسٹس نے پوچھا کہ اب آپ صرف انتخابات چاہتے ہیں جس پر علی زفر جواب دیا جی ہم انتخابات چاہتے ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کسی کو مخالفت کرے گا جس پر جو عطانی جنرل ہیں ان کا انکار میں جواب آیا علی زفر وقیل علی زفر نے مزید کہا کہ آرٹیکل اٹھاون اور دو سو چوبیس کو پڑھا جا سکتا ہے انتخابات نہیں ہوں گے تو نہ پارلیمنٹ ہوگی نہ قانون بنیں گے انتخابات کی تاریخ دینا اور شیڈیول دینا دو چیزیں الیکشن کی تاریخ دینے کا معاملہ آئین میں درج ہے علی وقیل علی زفر نے مزید رائے دے کہ انتخابات نموے روز میں کروائے جائیں اس پر چیف جیسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کی نوے جنہوں میں انتخابات کے ساتھ آپ غیر موثر ہو چکی ہیں تو اس پر علی زفر نے جواب دیئے کہ ہم بنیادی انسانی حقوقی بات کرتے ہیں چیف جیسٹس نے کہا اس سے کوئی انسان نہیں کر سکتا چیف جیسٹس اثر منڈونا نے اس پر کہا کہ عوام کی رائے جانے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے علی زفر نے کہا کہ صدر اسم نیز تحلیل کرے تو نوے دن کے اندر کی الیکشن کی تاریخ دے گا چیف جیسٹس نے کہا کیا یہ تاریخ دینے کے لیے صدر کو وزیراعظم سے مشورہ لینا ضروری ہے جس پر وکیل علی زفر نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ صدر کا اپنا آئینی فریضہ ہے وہ تاریخ دے جیسٹس اثر منڈونا نے کہا کیا صدر نے الیکشن کی تاریخ دی ہے جس پر علی زفر نے جواب دیا کہ میری رائے میں صدر نے تاریخ دے دی ہے علی زفر نے مرزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ صدر کا اختیار نہیں چیف جسٹس نے کہا کیا وہ خط دیکھ سکتے ہیں جس میں صدر نے تاریخ دی ہے جس میں چیف جسٹس اترمینولا نے کہا صدر نے تاریخ دینے کا حکم دینا ہے حکومت سے ان حکومتیں اسے نوٹیفائی کرنا ہے چیف جسٹس نے کہا صدر نے جس خط میں تاریخ دی وہ کہاں ہے علی زفر نے صدر کا خط ٹھیک ہے عمر آپ کا بہت شکریہ آپ نے تفصیل اپنی 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 اٹھ کیا